اسلام علیکم ناظرین ایک طویل بریک کے بعد آج پھر آپ کی خیزت میں حاضر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ نئی انفرمیشن شیئر کریں گے کچھ انٹرسٹنگ اس طرح سے کہ آج سپریم کورٹ میں اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا ایک تاریخ رکم ہوئی ہے اور یہ تاریخ رکم کی ہے سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج سپریم کورٹ میں ایک چیمبر اپیل تھی ایک نہیں بلکہ یہ تین چیمبر اپیل تھی سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھی بنائی طور پر آپ کو بتاتے ہیں یہ ایک کیس ہے کیا یہ ایک کیس تھا جو ایک موبینہ بین الاقوامی سازش کے ذریعے سابق وزیراعظم عمران خان یا پی ٹی آئی کی جو حکومت کو ہٹایا گیا تھا گرائے گیا تھا اس کے حوالے سے کچھ پیٹیشن سپریم کورٹ میں آئی تھی جن میں یہ کہا گیا تھا کہ جو سائفر ہے جو بین الاقوامی ایک سازش کا بیانیاں عمران خان صاحب کی جانب سے دیا گیا تھا اس سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے اور دیکھنا چاہیے اس حوالے سے کمیشن بنانا چاہیے تین مختلف درخواستیں آئی تھی جن میں سے ایک درخواست پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہی کہا جاتا ہے اس کی ایک پروکسی پیٹیشن تھی ایک وکیل ہے عزر صدیق وہ اس میں آ رہے تھے اور اس کے علاوہ دو مزید درخواستیں تھی جن میں ایک ظرفکار علی بھٹا ہے وکیل انہوں نے اپنی ذاتی کپیسٹی میں وہ درخواست دائر کی اور ایک اور نیم الحسن ایڈوکیٹ ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ پیٹیشن دائر کی تھی تہم سپریم کورٹ کے ریجسٹر آفیس نے ان پیٹیشن پر ان آئینی درخواستوں پر یہ اعتراض آئیت کر دیا تھا کہ یہ منٹینبل نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر جو ایک انہوں نے کیس اپنا پٹ کیا ہے اس پیٹیشن میں انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ متاثر ہوئے اس سائیفر سے اس بین الاقوامی سازش سے اور سپریم کورٹ آئین کا آرٹیکل ایک سوچراسی تین جو ہے اس کو انوک کرتے ہوئے اس معاملے پر سمات کریں ریجسٹر آفیس نے کہا کہ آپ اپنی پیٹیشن میں یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ کون سے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں جب ریجسٹر آفیس کا اعتراض لگا ان درخواستوں پر تو اس اعتراض کے خلاف تینوں درخواست گزاروں نے سپریم کورٹ میں چیمبر اپیلیں دائر کی اور ان چیمبر اپیلوں پر ایک موزز جج ہے جسٹس سردار تارک مسعود وہ ان کے پاس چیمبر میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی دو ہفتے قبل ہی جسٹس سردار تارک مسعود کے پاس جب یہ سماعت کے لیے مقرر تھی اس روز موزز جج نے ان اپیلوں پر سماعت سے معذرت کر لی تھی جس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کے اپنی فیملی کے کچھ لوگوں نے شاید عمران خان صاحب کے خلاف کچھ پیٹیشن فائل کر رکھی ہیں جس پر انہیں یہ مناسب نہیں لگا کہ وہ اس پیٹیشن کو سماعت اس پر کریں اس لیے انہوں نے ریکیوز کیا اور کیس جو ہے انہوں نے چیف جسٹس کو واپس بھیجا اور چیف جسٹس نے اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ درخواستیں بھیجیں یہ اپیلیں بھیجیں اور ان کے چیمبر میں سماعت کے لیے مقرر کر دی آج کے لیے آج سپریم کورٹ میں ایک اور اہم کیس بھی زیر سماعت تھا ہم اس کیس کی سماعت کے لیے کمرہ عدالت نمبر ایک میں موجود تھے وہ کیس ہے عمران خان کی ہی ایک درخواست ہے نیب تر عمیم کے خلاف جس کو جسٹس عمرتہ بندیال جو کہ چیف جسٹس ہیں جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس منصور علی شاہ سن رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر لگ بگ جب ایک کے قریب ٹائم پہنچا تو ہم دو تین دوست جو ہیں ہم لوگ چیمبرز کے پاس پہنچے تا کر جو وکیل چیمبر میں جا رہے ہیں اپنی پیٹیشن کے لیے ان سے پوچھ سکیں اور اندر کیا ہوا ہے اس کے حوالے سے خبر لے سکیں ہم جب اس انتظار میں تھے تو جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے جو سٹاف ہے اس میں سے ایک بندہ آیا ہمارے پاس اور اس نے ہم سے پوچھا کہ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں تو ان چیمبر سماعت بھی سن سکتے ہیں چیمبر میں بیٹھ کر سماعت کا احوال اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک حیران کن بات تھی جو میں نے آپ سے قبل اس سے قبل ایک بات کی کہ تاریخ رکم ہوئی ہے وہ یہی تاریخ ہے کہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو ان چیمبر اپیلیں ہیں اس کے اوپر صحافی بھی موجود ہوں اور اس کی بقاعدہ سماعت ہو صحافی نہیں ہوتے جو وکیل جو پیٹیشنرز ہوتے ہیں وہ ضرور ہوتے ہیں چیمبر کے اندر لیکن کبھی بھی چیمبر اپیل میں کسی صحافی کو نہیں بلایا گیا نہیں اجازت دی گئی ہے آج یہ پہلی دفعہ ہوا جب ہم وہاں پر پہنچے میرے ساتھ سینئر جنرلیس مطیع اللہ جان اور جہنزیب اباسی بھی موجود تھے افضل جعوید اور دو تین اور دوست بھی وہاں پر موجود تھے جو وہاں گئے چیمبر میں ہم لوگ جب پہنچے تو جسس قاضی فائز عیسیٰ اس میں معمول اپنے جو تلق لہجے میں سوالات کر رہے تھے اور ذلفقار علی بھٹا جو کے پیٹیشنر ہے اس کیس کے اندر ان سے کچھ سوالات کے جوابات مانگ رہے تھے اور جو سب سے پہلی بات ہم نے سنی جسس قاضی فائز عیسیٰ کے موں سے وہ یہ سنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی بات ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جس شخص نے سٹیٹ کے اوپر کھڑے ہو کر کاغذ لہرائی تھا وہ قصور وار ہے آپ بات کر رہے ہیں بنیادی انسانی حقوق متاثر ہونے کی آپ یہ بتائیں کہ اس پورے سیناریو کے اندر کون سے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ سنی سنائی باتوں پر ہم کیسے تحقیقات کا حکم دے سکتے ہیں یہ یاد رہے یہاں پر تحقیقات کی بات ہو رہی ہے سائفر سے متعلق تحقیقات کی جو بین الاقوامی سازش تھی اس کے حوالے سے جو تحقیقات کے لیے مختلف پیٹیشنز یہاں پر آئے تھے انہوں نے پیٹیشنز دائر کی تھی اور اب جب جسٹس قاضی فائزیسا اس پیٹیشن کو سن رہے ہیں اپنے چیمبر میں تو وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو سنی سنائی باتیں ہیں ان پر وہ کیسے ایک تحقیقات کا حکم دے دیں اور اگر عمران خان جو کہ اس وقت وزیراعظم تھے وہ چاہتے تو وہ خود اس کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنا دیتے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا کیا انہوں نے ایسا کیا ہے جس پر وکیل نے بتایا کہ ایسا نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم مارے پاس کیوں آئے ہیں جب وزیراعظم ہی کچھ نہیں کرنا چاہتے جن کا اختیار ہے جو اگزیکٹیو ہیں ہم تو عدلیاں ہیں عدلیاں کے پاس تو اگزیکٹیو کے اختیارات میں مداخلت کا کوئی جواز نہیں ہے کوئی حق نہیں ہے اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ حکومتی امور میں ہم کیسے مداخلت کر سکتے ہیں انہوں نے ایک اور یہاں پر بڑے تلخ اور سلخ سخت لہجے میں بات کی انہوں نے کہا کہ نہ میں کبھی جو اگزیکٹیو ہے اس کے معاملات میں مداخلت کروں گا اور نہ ہی کبھی اگزیکٹیو کو اپنے یعنی عدلیاں کے جو معاملات ہیں ان میں مداخلت کرنے کی اجازت دوں گا انہوں نے ایک اور بات کہی انہوں نے کہا جو سائیفر ہے جس مبینہ سائیفر کی بات ہو رہی ہے اگر وہ سائیفر میرے سامنے آ بھی جائے تو میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گا کیونکہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کی اخلاف برزی ہوگی اور میں جواز نہیں ہوں اس کو دیکھنے کا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم فارن آفیس نہیں ہیں ہم سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں یا تو آپ یہ کریں آپ جو بین الاقوامی مختلف جو قوتیں ہیں ان کو یہ بتا دیں کہ جو ہمارا جتنا بھی آپ نے فارن آفیس کو ٹیکل کرنا ہے جتنے بھی فارن آفیس کو آپ نے دیکھنا ہے آپ اس کا تمام تر جو مراسلیں ہیں جو سائیفرز ہیں وہ فارن آفیس بھیجنے کی بجائے ہمیں سپریم کورٹ بھیجنے آپ عجیب بات کر رہے ہیں یہاں پر انہوں نے ایک اور بات کی معذر چاہتا ہوں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے امیٹیٹ کیا باقاعدہ طور پر عمران خان کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور جیسا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ کاغذ میں یہاں پر لہرا کر یہ کہہ دوں کہ مجھے فلان وکیل نے قتل کی دھمکی دی ہے تو کیا اس پر ایف آئی آر ہو جائے گی جس پر جو سامنے بیٹھے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ایف آئی آر ایسے نہیں ہوگی اس پر جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے کہا تو آپ خود ہی اپنے جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی دے رہے ہیں ڈیماش کے حوالے سے بات ہوئی ایک پیٹیشنر جو تھے وہ خود ذاتی حیثیت میں وہاں پر تھے عزر صدیق ان کے وکیل ہیں وہ وہاں پر نہیں آئے تو پیٹیشنر نے انہیں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو بتایا کہ سابق جو وزیراعظم ہیں انہوں نے نیشنر سیکیورٹی جو کونسل ہے اس کی میٹنگ بلائی اور اس کے اندر متلکہ جو سفیر ہیں ان کو ڈیماش بھی جاری کیا جس پر جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے مسکرا کر پوچھا کہ یہ ڈیماش کیا ہوتا ہے تو موزز جو پیٹیشنر ہیں وہ کچھ لمحے سوچ میں پڑ گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم ڈیماش کیا ہوتا ہے جس پر جسٹس قاضی فائد عیسیٰ بھی مسکرائے اور بولے مجھے بھی نہیں معلوم ڈیماش کیا ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس اس طرح کی فضول چیزیں نہ لے کر آیا کریں جن میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے سپریم کورٹ کے اپنے بھی بہت سے کام ہیں بہت سے مقدمات زیر سماعت ہیں پینڈنگ ہیں ہم نے ان کو دیکھنا ہے ان فضول کاموں میں ہمیں انوالو نہ کریں بنیادی انسانی حقوق کی بار بار جو پیٹیشنرز ہیں وہ بات کر رہے تھے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے پوچھا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ کیسے ہے یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتا دیں شاید آپ کی دلچسپی ہو اس بات میں جو پیرلل ایک بینٹ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر اطاب بندیال جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اجازل احسن اس بینچ کے اندر دو موزز ججز چیف جسٹس اور جسٹس اجازل احسن بار بار روزانہ کی بنیاد پر ایک بات دھوراتے ہیں کہ جو نیب امنمنٹس ہیں اس سے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوئے ہیں جسٹس منصور علی شاہ یہ کہتے ہیں پیٹیشنر یہ بتا دیں عمران خان یہ بتا دیں یہ عمران خان کے وکیل یہ بتا دیں کہ کون سے بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے سماتے کر رہے ہیں ابھی تک یہ بتایا نہیں گیا کہ بنیادی حقوق کون سا متاثر ہوا ہے لیکن اس ہی پرٹیکلر کیس کے اندر جسٹس عمر اطاب بندیال اور جسٹس اجازل احسن ایک بات کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جو آئین کا آرٹیکل ایک سو چوراسی تین ہے جو مفادہ اما کا ایک آرٹیکل ہے اس کے تحت پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس کو لا محدود اختیارات حاصل ہیں اس طرح کہ اس کا جو سکوپ ہے وہ کافی وائیڈ ہے جبکہ دوسری جانب جو ہائی کورٹ ہے اس کے پاس آئین کے آرٹیکل ایک سو نینانوے کے تحت اختیارات تو ہیں لیکن وہ محدود ہیں آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب یہ سائفر کا معاملہ زیر سماعت تھا ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے اختیارات تو بڑے محدود ہیں انہوں نے یہاں پر کہا کہ جو آئین کا آرٹیکل ایک سو چوراسی تین ہے اس کا دائر اختیار بھی کافی محدود ہے لا محدود نہیں ہے انہوں نے یہاں پر ایک اور بات کہی وہ رکے نہیں انہوں نے کہا کہ جو ہائی کورٹ ہے اس کے پاس آئین کے آرٹیکل ایک سو نینانوے کے تحت سپریم کورٹ سے بھی زیادہ اختیارات ہیں اب یہ وہ بات ہے جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بابانگے دوحل آپ کہہ سکتے ہیں اور ہیڈز آن وہ اب جو موزز چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے اور جسٹس اجازالحسل ان دونوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں جتنے سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور اپنے جو اختیارات ہیں ان کو استعمال کر رہی ہے انہوں نے بڑا واضح طور پر اب یہ کہہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں وہ کافی محدود ہیں جبکہ ہائی کورٹ جو ہے اس کے پاس لا محدود اختیارات ہیں یہاں پر ایک اور انہوں نے بات کہی انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں لوگوں کو یہاں پر انہوں نے پوچھا کہ جو عام آدمی ہے اس کی زندگی پر کیا فرق پڑا ہے اس بین الاقوامی سادش سے انہوں نے کہا کہ آپ آئین کا آرٹیکل نو پڑھ لیں موزید جائش صاحب سے جب وکیل نے یہ کہا تو انہوں نے کہا وہ تو جو رائٹ ٹو لائف ہے اس سے متعلق ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ زندہ آپ بھی ہیں زندہ میں بھی ہوں تو ہمیں کیسے متاثر کیا ہے اس پورے سیناریو کے اندر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جو کام ہمارا نہیں ہے ہمیں کیوں یہ مجبور کر رہے ہیں کہ ہم وہ کام کریں جو اگزیکٹیف کا کام ہے اگزیکٹیف کو کرنے دیں کل کو اگر ملک حالت جنگ میں ہوتا ہے اور اعلان کا جنگ حکومت جو ہے وہ جنگ کا اعلان نہیں کرتی تو کیا آپ سپریم کورٹ آئیں گے کہ سپریم کورٹ حکومت کو یہ کہے کہ آپ جنگ کا اعلان کریں کیونکہ اب جنگ ناگزیر ہو چکی ہے جنگ کا اعلان ناگزیر ہو چکا ہے اس پر انہوں نے کافی سرزنش کی مقلع کی اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ ہی رہنے دیں جو اختیارات ہمیں قانون اور آئین دیتا ہے ہمیں اس کے اندر رہ کر اپنا کام کرنے دیں اس طرح کی فضول لٹیگیشن سے نہ اپنا وقت برباد کریں نہ ہی ہمارا وقت جو ہے وہ ضائع کریں یہ تھی آج کی جو پروسیڈنگز آپ کو ہم نے اس سے متعلق بتایا ہے ویڈیو کافی طویل ہوتی جا رہی ہے اب اگلی ویڈیو میں مزید بھی کچھ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ